پلاننگ میں شامل ہوں گئے مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ تو پھر بڑی صاحب اگر اجلاس میں ایسی کوئی قومی سلامتی کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے ماضی میں دیکھا ہے یا امپورٹن اجلاس ہو رہی ہوتی ہیں بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو پرائم نسٹر صاحب تو اٹھ کے چلے جاتے تھے سابق وہ کہتا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے میں نے نہیں جانا جی اس کے اندر پھول جاؤ پھر یہ باتیں پھر تنقید پھر جائز ہے نا پھر اس کا مطلب ہے ہاں نہیں آج اپنے ہمیں کہنا اپنی سیاسی غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے حالات کا جبر بھی ہے لیکن غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج وہ جہاں ہیں وہاں نہ ہوتے اور میرا خیال ہے اس بہت ساری ایسی جگہیں تھی جہاں وہ ساروں کو کر سکتے تھے پھر کوپ آپ کر سکتے تھے اور پھر چیزوں کو نکل سکتے تھے سیاست دان دیکھیں اور بظاہر اصلا لگ رہا ہے کہ شاید مجھے نہیں پتا تھا ان کے ظاہرے فالورز ہیں بھئی وہ پھستے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ سائفر کیس میں جو ہے وہ آج آزم خان ایکزیکلی انہوں نے باقاعدہ پران پر ہاتھ رکھ کے جو ہے حلف دیا ہے اور پھر اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا ہے میں ذرا کہتے ہیں کر اجازت دیں میں پڑھ کے سنا دوں آزم خان نے بیان میں کہا کیا ہے لیکن آپ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی مشکلات جو ہیں وہ سامنے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں انہوں نے کہا جی مارچ میں میرے سٹاف نے مجھے سائفر کی کوپی فرام کی جو میں اگلے دن سابق وزیراعظم کے پاس لے کر گیا آزم خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سابق وزیراعظم نے مجھ سے کوپی لے کر اپنے پاس رکھ لی بعد میں سابق وزیراعظم نے بتایا کہ جی سائفر کی کوپی گم ہو گئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قولشی مجھ سے پہلے سابق وزیراعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے کوپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا سابق وزیراعظم نے کہا کہ جی امریکی حکام نے سائفر بیچ کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ ادم اعتماد لائی جائے لیکن میں نے یعنی آزم خان کہہ رہے ہیں میں نے مشورہ دیا کہ سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں یہ کہا انہوں نے سابق پرائم منسٹر سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میرے چار چھوڑنے تک سائفر کی کوپی واپس نہیں بھیجوائی گئی تھی روایت کے مطابق سائفر کوپی واپس وزارت خارجہ کو بھیجوائی جاتی ہے لیکن اس معاملے میں ایسے نہیں کیا گیا تھا کوپی واپس نہ بھیجوانے پر ایم ایس پی ایم اور سٹاف کو متعدد بار آگاہ کیا یعنی انہوں نے یہ کلیر کر دیا ہے اور جناب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آزم خان کا جو بیان ہے وہ قلم وقلہ کی جانب سے تحریری درخواست بھی دی گئی اس سلسلے میں جو جج ابو لسنات صاحب تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں ٹھیک ہے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں آپ درخواست جو ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی لیکن بارحال درخواست دی گئی عدالت پہلی قرآن پاک مانگوا چکی تھی اور پھر جناب آزم خان صاحب نے قرآن پر ہاتھ رکھی یعنی ٹرسٹ نہیں ہے لیکن سائفر ایک حقیقت ہے جی یہ کہا جاتا تھا آج وہی حقیقت جو ہے نا وہ گلے پڑ گئی ہے ہاں نہیں میں میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ سائفر بڑا سنگین کیس ہے سنگین دفعات والا کیس ہے کیوں سنگین ہے کیونکہ دفعات شک نائن شک فائیو شک تھرٹی فور لگی ہوئی ہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو تیئس کے تحت درج ہوا ہے اور اس میں اٹھائیس گواں ہیں اور اس میں اور سب سے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری وہ گواں ہیں اور باقی ستائیس اور ہیں لیکن اب سائفر اتنا مضبوط کیس نہیں رہا اچھا اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سائفر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جو زمانت دی کیس چلے گا لیکن وہ جو سنگین تھا نا کہ جیسے عمر قید ہو سکتی ہے یا خدا نہ خواستہ وہ جو وہ جو ایک سزائے موت یا عمر ہے دو اس کی ایک تھی وہ نہیں رہا اس اب اگر ہوگی بھی نیچے ٹرائل کورٹ میں اوپر اڑ جائے گی وجہ کیونکہ جو اٹھارہ نکات سپریم کورٹ نے تین رکنی بینچ نے سائفر پہ دیئے ہیں اور دیئے ہیں کہ سائفر اب سنیا ہے کہ سائفر مفروضوں پر ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے سائفر تھا ہی نہیں وہ جس پر یہ یہ ساری کہانی ہے کہ وہ ڈی کوڈ ہو چکا تھا ڈی کلاسیفائیڈ ہو چکا تھا یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جو سنیا جو دفعات لگائی گئی وہ غلط ہیں یعنی ان کا خیال ہے سپریم کورٹ کے جائز سہبان کا یا سپریم کورٹ کا کہ جو دفعات زیادہ سنگین لگائی گئی تھی عمر قید والی یا سائی موت والی اور سائفر سے نہ کسی ملک کو کوئی نقصان ہوا نہ کسی ملک کو کوئی فیدہ ہوا یہ بھی لکھا اور جو سائفر لہرائیہ ہی نہیں اور پھر دوسری بات ہے کہ کہا گیا کہ اسی فیصلے میں کہا گیا جس مسلم لیگ نون نے اور سارے نے تکی کہ عمران خان معصوم وہ جس اترم ملاللہ صاحب نے لکھا تو سائفر اور القادر ٹرسٹ کیس ان دو کے مجھے لگتا ہے کہ یہ اوپر جا کے اڑیں گے القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیسے بے ذابطگی کی سارا کچھ ہوا لیکن بے ذابطگی تھی کرپشن نہیں تھی وجہ کہ القادر ٹرسٹ کیس کے پیسے سپریم کورٹ میں وہ انہوں نے واپس کر دی ہیں وفاق کو کر دی ہیں اور سندھ کو کر دی ہیں القادر یونیورسٹی وہاں موجود ہے اور اس کے سارا کچھ موجود ہے اس کا نہیں ہے سب سے زیادہ جو خضراء کہہ رہے تھے نا لاہق جو ہے مجھے لگ رہے تھے سائفر سائفر سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب سے اس کو زیادہ مانتا تھا میں ہمیشہ سے کہتا تھا یہ عمران خان کے لیے وہ پل سرات ہے خان صاحب کے لیے جس سے عبور کرنا مشکل ہوگا لیکن وہ اتنے قسمت کے دھنی نکلے کہ سپریم کورٹ نے سائفر کے غبارے کو کوئی ختم اڑا کے رکھ دیا سپریم آپ یعنی جو آپ فیصلہ پڑھے نا سپریم کورٹ کا جو انہوں نے دیا ہے سائفر پہ زمانت دی ہے وہ تو بالکل ختم کر دیا اور القادر ختم کر دیا ہاں اب ہے جو اب سب سے ایمپورٹنٹ ہے توشہ خانہ اور نو مئی کے مقدمات اور نو مئی میں اگر جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جیو فینسنگ ہے ریکارڈ ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے پلینرز کون ہے اور ایمپلیمنٹ کرنے والے کون ہیں تو یہ ہے لیکن میری ایک رائے ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھ کے کہ یہ دو کیس ختم ہوتے ہیں لگاری صاحب سر یہ تو مطلب مجھے نہیں میں مطلب یہ نہیں کہ ایگری کر رہا ہوں پلینی صاحب کی بات سے ان کا پوائنٹ آف یو ہے لیکن سر وہ ڈی کوڈڈ جائر سی بات ہے سائفر جو ہے وہ تو ڈی کوڈڈی ہوتا ہے نا اصل مسئلہ ڈی کوڈڈ یعنی کہ اس کا نہیں ہے وہ تو انکرپٹڈ جو یعنی کہ سائفر ہوتا ہے وہ تو شاید چند ہی لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں جب ڈی کوڈ ہو گیا اور ایک بندہ لہرا کے اس کو جلسے میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھو جی دمکی آئی ہے یہ دیکھو جی دمکی آئی ہے میں یہ پڑھ نہیں سکتا میں دکھا نہیں سکتا لیکن یہ بارال جیب میں میرے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ میں نے نکال کے دکھا دیا پھر ایک انٹریو میں جو ہے انہوں نے یہ مان بھی لیا تھا آہ بانی چیئرمن نے کہ جی وہ تو جو میرے پاس کوپی تھی وہ کھو گئی ہے تو یہ آپ کے خیال میں کیا جان چھوڑ جائے گی یا یہ آہ اس کو بھی لائے جا سکتا ہے کہ یہ اقبال جرم تو کر چکے ہیں وہ آگاری صاحب یہ کوئی سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان معصوم نہیں ہے بھولے بچے نہیں ہیں ہمم اگر وہ وزارت عظم تک پہنچے تھے تو اتنے بھولپن ان کے اندر نہیں تھا اور اگر بھولپن اگر ہم اس کو بھولپن مہنگے کہیں گے تو اس کو بے وکوفی کہیں گے اور کم از کم بے وکوفی کہیں گے بھئی یہ غلط پاتھی نا آپ نے ملک کے ملک کے سب آپ نے خارجہ تعلقات کو ملک کے ڈپرومیٹک تعلقات کو آپ نے دعو پر لگایا ہے ٹھیک ہے املیکہ نے آپ کے خلاف کاروائی نہیں کیا پاکستان کے خلاف کاروائی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہی نہیں تھی آپ جو اے دو ملکوں کے درمیان ایک سفیر اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر ابھی خود بھٹی صاحب بتا رہے تھے اور لوگ بتا رہے تھے چینلوں پر بات ہو رہی تھی کہ ایران کو پاکستان سے ڈوزیر جاتے رہے ہیں جی اس طرح کے سائفر جاتے رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں آپ کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دائشنگرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دائشنگرز بیٹھے ہیں اور باقیدہ دیتے جاتے رہے ہیں لیکن دائشنگرز بیرونی سازش ہو رہی ہے اس کی وضاحت میں یہ بات کی ہے اگر وہ سارے کے سارے کھول دیے جائیں یا کوئی بیٹھ کر اس کو پڑھنا شروع کر دے یا کوئی الزام لدراشی شروع کر دے اس کے اوپر اور اس پر سحصت کرنا شروع کر دے اور یہ کہنا شروع کر دے جناب اس کو تو ہم کھیلیں گے اس کو کھیلیں گے یہ تو آ چکا ہے نا ہم تو اس کو سن چکے ہیں نا کہ جب وہ آزم خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہم کھیلیں گے یہ یہ سائفر جو ہے اس کو تو ہم کھیلیں گے یہ کھیلنے کی چیز تھی یہ ان کے لیے یہ کھیلنے کی چیز تھی اصل بات یہ ہے اس اس داکومنٹ کے متعلق ہوتی ہیں صورت میں ہیں وہ کودیڈ اینکوڈیڈ ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اس کی سینکٹیٹی اصل مسئلہ ہے نا کہ اس کی جو آپ نے جو اس کے حلف اٹھایا ہوا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سنگینی ہے یا نہیں ہے کٹا نظر اس کے آپ نے ظاہر نہیں کرنا ہے